چنڈی گھڑ میں ہاؤسنگ بورڈ دوارہ ای ڈیوی ایس کٹیگری کے اوپر کے دو منجلوں کو توڑنے کے لیے آئے تاجے سیکڑو نوٹس کے صندرب میں سیکڑو لاتیوں نے آپ کی آواز پارٹی کے نترتب میں ایڈوائزر رجیب شرما کو اپنا گیاپن سوپا آپ کی آواز پارٹی کے پردان پرمپل چوہان نے بتایا کہ دوہ اردس میں چنڈی گھڑ ایڈمیسٹریشن کے فائنانس ڈپارٹمنٹ دوارہ ای ڈیوی ایس مکان میں اوپر کی دو منجلوں کی اجازت دے دی گئی تھی اور تو اور اس آرڈر میں موبائل رپیر شاپ بارور شاپ ٹی بی رپیر شاپ کمپیٹر سینٹر سٹیشنری شاپ الیکٹرکل شاپ بھی کھولنے کی اجازت دے دی گئی تھی لیکن اب پلٹ بار کرتے ہوئے چنڈی گھڑ ہاؤسنگ بورڈ نے شہر کے سبی علاٹیوں کو اوپر کی دو منجلوں کو توڑنے کے لیے نوٹس تھما دیا ہے شہر بر میں لاکھوں ایوی ایوی ایس مکان میں رہنے والی لوگوں میں بھیہ کا محول ہے اس لیے اپنی نیتک جمعاری سمجھتے ہوئے پرمپل چوہان نے آج شہر کے ایڈوائزر جیب شرما سے ملاقات کر لوگوں کی ویتھا ان کو بتائی اور انہوں نے گجارش کی کہ چنڈی گھڑ پرچیشن کے ہی دو ایر دس کے آرڈر کو نکارتے ہوئے چنڈی گھڑ ہاؤسنگ بورڈ نے ایک بار پھر سے نوٹس نکال دیے ہیں انہوں نے گجارش کی کہ شہر بھر کے عام لوگ اس سے پروابط ہو رہے ہیں ایڈوائزر جیب شرما نے میمرینڈم لیتے ہوئے پرمپل چوہان کو اشواشن دیا کہ ان کی مانگوں پر گوھر کیا جائے گا اس دوران پارٹی مہ سچی بلجندر کو ڈھلنو روحیت اروڈا نوین بنسل ارفان کھان صدیر کمار اور وریندر کمار شامل رہے چوہان جی آج آپ اڈوائزر صاحب سے ملے ہیں آخر کیا معاملہ ہے کس معاملے کو لے کر آج اڈوائزر سے ملے ہیں اور اڈوائزر نے کیا آس پاسن دیا ہم اڈوائزر صاحب کو ملے ہیں چھٹیگڑ کے جو ہاؤسنگ ورڈ کا سٹیٹ او اس کے مکان ہے جو رام دروار کو خاص طور پر لے کے ملے ہیں چھٹیگڑ میں رام دروار میں 2010 میں ایک آدیس پاس ہوا تھا اڈوائزر صاحب کے طرح سے فائنل سیکھٹی طرف سے کہ آپ اس کو تین منجل تک بنا سکتے ہیں اس کے بعد اب 2023 میں یہ آدیس کر دیئے پرساسن نے کہ آپ سنگل منجل اس کو رکھیں گے اوپر کی دو مالے ہیں وہ آپ کو توڑنی پڑیں گے تو میں پرساسن سے پوچھنا چاہتا ہوں کی اس سے پہلے پرساسن کیا سو رہا تھا جب لوگ اپنی محنت کی گھڑی کمائی سے اس مکان کو اوپر بنا رہے تھے اپنی پریوار جیسے بڑا انہوں نے اپنی پریوار کے لیے آشیانہ بنایا تو بنا رہے تھے تو اس میں پرساسن کہاں سو رہا تھا تو اب اس کو توڑنے کے آدیس دے رہے ہیں تو اس کا معافضہ اور حرجانہ کون دے گا یہ ہم اڈوائزر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں اور یہ تھوڑے لوگ نہیں ہیں چنڈیگڑ میں باسٹ ہزار لوگ ہیں جو اس سے پربابیت ہوں گے اس سے پیڑت ہوں گے اور باسٹ ہزار گھروں کی مطلب یہ ہے کہ دو لاکھ ووٹر پریشان ہوگا چنڈیگڑ کی راجنیتی میں ایک بہت بڑا بہوال پیدا ہونے والا ہے چنڈیگڑ کے پرساسن کو اور چنڈیگڑ کے راجنیتاؤں کو جو جھوٹے وادے کرتے آئے ہیں چنڈیگڑ میں پچی سالوں سے راج کیا پندرہ سال کانگریس نے راج کیا دس سال بیجے پی نے راج کیا ان لوگوں کو یہ چنڈیگڑ کے ہاؤسنگ بوٹ سے جو پیڑت لوگ ہیں اس بار دو ہزار چوبیس میں اس جیس کا کھام جاتا ان کو بھوگت نہ پڑے گا یہ نوٹیس جب نکلا ہے یہ نوٹیس کب نکلا ہے یہ مقام جو توڑنے کی بات کہی گئی ہے دو یار دس میں جو نوٹیگریشن جاری ہو رہا اس کے انگیش توڑنے کی بات کی جائے نئے بان رہے ہیں نئے والے تیس میں جو ابھی آدیش کیا انہوں نے تھی تیس میں ہم توڑنے کی آدیتی ہے دو ہزار دس میں تو آلاو کر جاتا ہے انہوں نے وہی میں ہم پوچھ رہے ہیں دو ہزار دس میں بن چکے ہیں ان کو توڑنے کی پرمیشن ان کو توڑنے کی لیے سر آپ جب لیز منی بھر رہے ہیں پروپٹی ٹیکس بھر رہے ہیں اس کے بابدود یہ افسر آپ کو کیوں توڑنے کا آدیش دے رہے ہیں کیا جب آپ نے گاڑی کمائی لگائی اور ٹیکس پروپٹی ٹیکس بھر رہے ہیں اس کے بابدود ایسا آدیش کیوں جاری کیا گیا ہے سر اسی چیز کا ہم برود کرنے آئے ہیں جیسے ہم لیز منی بھرنے کو تیار ہیں ان کے پرساسن کے طرف سے جو بھی نیم بنائیں گے ہیں ان کو بھرنے کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں ٹیکس بھرنے کو تیار ہیں تو اس کے بابدود ہی یہ پرساسن ہمارے ساتھ یہ انیائے کر رہا ہے تو ہم اس کا برود کرنے کے لیے اور جو ہم نے پیسے بھر دیئے اور جو ہم نے مکان بنا لیا اوپر اس کا معافضہ کون دے گا وہ پرساسن دے یا پھر جو یہ راجنیتہ ہمارے ساتھ یہ دو ریچال چلتے ہیں سر دوسرا دو ہزار دس میں جب آپ کو یہ کہہ دیا گیا تھا آپ تین منجل مکان بنا سکتے ہیں دو ہزار تیس میں جب نیا نوٹس نکالا جا رہا ہے تو ان وہ عدیش نئے مکانوں پر ہونا چاہیے نہ کہ پرانے مکانوں پر بلکل جو بلکل نئے میں ہونا چاہیے پہلی بات پر یہ سبھی پرانے والوں کو بھی کینسل کر رہے ہیں دو ہزار آٹھ میں جن کو نوٹس ہوا تھا ان کو بھی یہ کہہ رہے گی ان کو ریموو کریے تب جا کے آپ کا نقصہ پاس ہوگا نہیں تو آپ کو گھر سے باہر کر دیا جائے گا اڑوازہ نے کیا آشواشن اڑوازہ صاحب نے کہا کہ میں اپنے ادھکاریوں سے بات کروں گا اور اس سے پوچھوں گا پوری فائل پڑھنے کے بعد میں آپ کو اس کی پوری پروپر جانکاری دوں گا یدی یدی آپ کی بات نہیں سنی جاتی یہ جو کینسل نہیں نوٹس کیے جاتے اس کے بعد آپ کا کیا کاریکن ہوگا اگر ہماری بات نہیں سنی جاتی تو جو پیانسٹ ہزار لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کی آواز پارٹی پوری کھڑی ہے ڈٹکے اور ان کے ویشہ کو اٹھائے گی پورے چندگڑ میں وروت پردرشن ہوں گے نکڑ میٹنگز ہوں گی لوگوں کو جاگروپ کریں گے اور پرساسن کی اس نیتی کے خلاف ہم لوگ سڑکو پھول کریں گے یہ ہمارا تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاس ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں